بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تیاری کا جو مراحل ہیں وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گا کہ دیکھیں ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں جی ہم نے روٹا ویٹر کے پیچھے سواکا جو ہوتا ہے سواکا یہ جو بلر جس کو بولتے ہیں حالوں کا سواکا اس کو ہم نے اس کے پیچھے ہی بل کول فٹ کر دیا جی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں جی یہ کھیلیاں آپ چیک کر سکتے ہیں جی بلکل پلیم کر رہا جی ایسے ہو رہا ہے جیسے آپ زمین کو لیزر کرا رہے ہیں یہ چیک کر رہے ہیں یہ بیک سیڈ آگی آپ نے پوری ویڈیو واج کر رہی ہیں جی یہ پانچ ساتھ منٹ کی ویڈیو ہوگی جی یہ آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہے یہ آپ لوگوں کی ڈیزل کی جو بچت ہے اس کے لیے ہے کہ آپ نے اسی طرح کھیلیوں کو وطر میں وطر کر دینا ہے پانی لگا دینا ہے جب زمین وطر آئے تو آپ نے پیچھے روٹا واٹر کے سوہا کا باندھ لینا ہے اس کے بعد یہ آپ لوگوں کو چیک کر رہا رہا ہوں یہ دیکھیں لیکن سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو سائڈے ہوتی ہیں نا ایکڑ کی جو سائڈے ہیں وہ پہلے سواگا باندھنے سے پہلے لگا لینا ہے کیونکہ سواگا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ سائڈ اس کی جو ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں ٹاچ ہو جاتی ہے تو آپ نے پہلے سائڈیں جو ہے وہ اکیلے روٹا واٹر کے ساتھ وہ لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے سواگا جو ہے وہ باندھ لینا ہے سواگا باندھنے کے بعد یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ہماری زمین بلکل لیزر کی طرح ہو رہی ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں تھوڑا سا آپ نے پیچھے موڑ لینا ہے جی یہ چیک کر سکتے ہیں آپ چیک کریں یہ جی چیک کریں چیک کریں یہ اس کے جو متھے ہوتے ہیں اکڑ کے آخری کنارے وہ ہے چیک کریں یہ آپ لوگوں کو میں چیک کر رہا ہوں جی تاکہ آپ لوگ کی کسانی کے لیے یہ ایک ہی دفعہ ساپ کچھ مکمل ہو جائے گا جی آپ کو دوبارہ کرایا لیانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی آپ نے جسٹ ایک ہی دفعہ آپ نے روٹا واٹر کو جو پیچھے سواگا جو ہے وہ باندھ لینا جی یہ چیک کریں یہ ہم تیار کریں آپ لوگوں کے سامنے یہ میں چیک کروں گا جی یہ متھے دیکھ لیں ہم نے پہلے اس کو روٹا واٹر کر دیا تاکہ سواگا جو سیڈ سے یہ جو بننے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹچ ہوتا ہے تو یہ نہ ہوئے یہ چیک کریں لوگوں دوستو جو دوست ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں ان سے گزارے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل پر اسی طرح کی اور بھی مزید ویڈیو جو ہیں وہ آپ لوگوں سے میں شیئر کرتا رہتا ہوں کارٹنز کارٹن کے بارے میں ابھی ہمارے اس چینل پر بہت ساری ویڈیوز ہیں وہ جا آپ وائچ کر سکتے ہیں اس چینل پر یہ چیک کریں تحصیل چیستیاں زلہ بہاول نگر میں ہم نے فاتل گئی تھی ماشاءاللہ بہت اچھی اپ رہ رہی ہے اس کا چیک کریں چیک کریں بلکل لیول گار رہا ہے یہ چیک کریں دوستو بہت زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے کارٹن جو ہے کباس جو ہے اگر کھیلیوں پر کارٹن کر لی تو اس کو تیار کرنے کے لیے بہت سارا خرچہ کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑنا آپ لوگوں نے جس ایک ہی دفعہ کارٹن لگا نہیں ہے بس پلانٹر پہ پلانٹر پہ کارٹن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ویسے ہی اس کی جو ہے اس کی جو ہے اس کو وطر کار دینا ہے جب آپ کا وطر خشک ہو جائے یعنی وطر آپ کی زمین جو ہے وطر پہ آ جائے تو آپ نے یہ وطر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ خالیاں میں پانی لگا دیا تھا اور یہ جب وطر آ گیا یہ وطر بھی آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ وطر چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی آپ نے زیادہ دے دیا ہے تاکہ یہ چیک کریں یہ وطر ہے اب یہ گندم کے لیے بہت اچھا یہ وطر ہے گندم کے لیے بہت اچھا وطر ہے اور ایک ہی دفعہ یہ دیکھیں ہم لوگوں نے روٹا واٹر کے پیچھے ہی اس کو سواقہ جو ہے وہ ہم نے باندھی ہے اور اس کے بعد ہم چھٹا دیں گے چھٹا دینے کے بعد دو دفعہ حال اس کے اوپر سواقے کے ساتھ کلا دیں گے تو ہماری جو گندم کی فصل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آپ کھیلیوں پر ہی کارٹن کی جو کاشت ہے وہ کریں اگر پیداوار لینا چاہتے ہیں وہ ڈریل کا جو طریقہ کار ہے وہ میرے صاحب سے وہ بہت پرانا ہے اس کی اتنی زیادہ پیداوار نہیں آتی اس کی پیداوار زیادہ زیادہ تیس مان کے قریب ہوگی اتنی زیادہ نہیں آئے گی لیکن یہ جو کارٹن کے ہمارے دو ایک اور دو کنال تھے ادھر یہ ہم نے کارٹن پلانٹر پر کاش کی تھی الحمدللہ ہماری ایک سو پانچ مان ہوئی یہ کھالی باتوں سے نہیں ہوئی آپ ہمارے اس چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں بزریہ اس کو بات کر سکتے ہیں ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں سے میں شیئر ہیں میں نے اپنے اسی یوٹیوب چینل پر لگائی ہیں آپ اس کو بات کر سکتے ہیں اس کے ٹینڈے گئن سکتے ہیں ہماری ایک سو پانچ مان کے پاس آئی ہے کارٹن پچھلے سالوں کی نسبت بہت زیادہ ایوریج آئی ہے دو تین سال سے ہم کارٹن کھلیوں پر لگا رہے ہیں اسی طرح ہم جو کھلیوں پر لگا رہے ہیں تیار کرنے کا زمین اسی طرح کارکے ہم گندم کاش کرتے ہیں لیکن جو ہماری گندم کی پیداوار ہے وہ بھی زیادہ آئے گی وہ بھلا کس طرح زیادہ آئے گی یہ دیکھیں یہ جو کھلیوں کا اوپر لہ حصہ ہوتا ہے یہ جو کھلیوں کو اوپر لہ جو حصہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ چھے ماہ تو کھالی پڑا رہتا ہے اس کے اوپر کوئی فصل نہیں ہوتی یہ جو اوپر لہ حصہ ہے اس کے اوپر چھے ماہ کوئی فصل نہیں ہوتی تو اس کے اندر جو طاقت ہے بے لکل اسی طرح طاقت ہے جس طرح ایک سال یا چھے ماہ کوئی ہم زمین جو کھالی چھوڑ دیتے ہیں اس کا جو اس کا جو کیا بہتا ہے اس کے اندر جو نمکیات ہیں ہر چیز اس کے اندر جوڑی ہوتی ہے وہ بے لکل اسی طرح بڑی رہتی ہے بلکہ اس کے اندر اوہ زیادہ طاقت آئی جاتی ہے کھیلیاں پر ہی اپنی کارٹن کو باش کاش کریں اور اس کو آپ اگر اچھی پیداوار لینا چاہتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو اتنی مارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں نیکس ویڈیو لے کر فیضر حضر ہوں گے جی اوکے اللہ فیڈیو